نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلی افضل کمیل ویسانی یحبہ و قولی رب یسر و لا تعصی و تم من بل خیلی آج کی آیات سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہماری پچھلی آیات تھی ان میں جب میں پڑھا رہی تھی یہاں سے یہ والی آیت نمبر 58 تو دو سلائٹس اکٹھی آگے چلی گئی تھی تو مجھے پتا نہیں چل سکا اور یہ ایک آیت رہ گئی تھی پڑھنے والی اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں عزباللہ و نشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و کم احلقنا اور کتنی ہی ہم نے حلاق کی من قریت بستیوں میں سے باتی رتھ جو اتراتی تھی معیشتہا اپنی معیشت پر فتل کا مساکنہم پس یہ ہیں ان کے مسکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل مکہ کو کہ تم سے پہلے کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جو بڑا ناز کرتی تھی اپنی معیشت پر اب دیکھ لو ان کے مسکن فتل کا مساکنہم یہ ہیں ان کے مسکن لم تس کم ممبادہم نہیں آباد ہوا ان کے بعد اللہ قلیلہ مکہ بہت تھوڑے لوگ ان کے قریب سے لوگ گزرتے ہیں جلدی سے گزر جاتے ہیں جن بستیوں پر عذاب آیا تھا کوئی ان کا وارث نہ بن سکا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور تھے ہم ہی وارث ہم ہی پھر ان کے وارث بنیں یہ جو بستیاں جو بڑا ناز کرتی تھی اپنی معیشت پر تو یہ آیت جو تھی یہ ایک سلائیڈ سکپ ہو گئی تھی اور پھر ہم آگے یہاں سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا تو شاید یہ بھی تھا وَمَا كَانَا رَبُّكَ مُخْلِقَ الْقُرَا اور نہیں ہے تیرا رب حلا کرنے والا کسی بستی کو حتی یہاں تک کہ یب عصا وہ بھیجے فی امیحا اس کے مرکز میں ام کہتے ہیں ماں کو جو اس کی بڑی بستی کوئی ہو جو ان کی بنیادی جگہ کوئی ہو جو مرکزی جگہ ہو رسولاً کوئی رسول جب تک اللہ کوئی رسول نہ بھیج لے حجت تمام نہ کر دے اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا وہ رسول آکے جو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات وَمَا كُنَّا مُخْلِقِ الْقُرَا اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے کسی بستی کو مگر اس کے رہنے والے ظالم ہوں یہ تو خیر ہم نے کل پڑھ لیا تھا چلیں جی یہ جو مسنگ آیت تھی وہ ہم نے کر لی ہے اب ہم آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں آج کی آیات ہماری ہیں سکسٹی ون سے سیونٹی فائیو ٹک سورة القصص کی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے سوال کے لیے کیا بھلا وہ شخص من جس کو وَعَدْنَاهُ ہم نے وعدہ کیا اس سے وَعَدًا حَسَنًا اچھا وعدہ فَهُوَ لَا قِيْهِ پس وہ ملنے والا ہے اسے یعنی اس اللہ کے وعدے کے مطابق وہ اپنی اچھی جگہ پہ جانے والا ہے اللہم اجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے اچھے وعدے کے مستاد کہتے ہیں پھر وہ فَهُوَ لَا قِيْهِ پس وہ ملنے والا ہے اسے کیا ایسا شخص جس سے اللہ نے کوئی اچھا وعدہ کیا اور پھر وہ اس وعدے کے مطابق اس سے ملنے والا بھی ہے کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کا ہوتا ہے کی طرح لائک مانے مثل من اس شخص کی مَتْتَعْنَاهُ کہ جسے فائدہ دیا ہو نہ ہم نے ہو اس کو مَتْا ہوتا ہے نا فائدہ مَتْاِ دُنیا اسے مَتْتَعْنَا ہم نے فائدہ دیا ہو اس کو مَتْا الْحَيَاتِ الدُنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ جسے صرف دنیاوی زندگی کے فائدے ہی ملے ہوں کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے سُمَّا پھر ہوا یوم القیامتی کہ ایسا شخص جو دنیاوی معلومتہ اس کو دنیا میں تو بہت ملا اس دنیا کے سامان تو اسے بہت ملے سُمَّا ہوا پھر وہ یوم القیامتی قیامت کے دن مِنَ الْمُحْزَرِينَ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا جسے جکڑ کر حاضر کیا جائے گا پیش کیا جائے گا قیامت کے دن اسے پکڑ کر باندھ کر اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان جو اللہ کے وعدے کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے اور جو نافرمان ہیں وہ عذاب سے دوجار ہوں گے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ غور و فکر کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہمیں کون بننا ہے ہمیں کیسا بننا ہے کیا یہ جو دنیاوی مال و مطاہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور کہ قیامت کے دن اسے پیش کیا جائے گا مجرم کی حیثیت سے اور دوسرا وہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اور پھر قیامت کے دن انہی وعدوں پر مطابق اسے اللہ کی طرف سے وہ خوشخبریاں جو سنائی جاتی ہیں دنیا میں وہ سب کچھ اسے ملنے والا ہے اب اس دن کی کچھ بات ہے اس دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کر کے اسی دن میں اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وَيَوْمَا اور وہ دن جس دن کے جنا دی وہ پکارے گا وہ آواز دے گا ہم ان کو کیا پکارے گا اللہ پکارے گا اللہ آواز دے گا انہیں فَيَقُولُو تُو کیا فرمائے گا وہ اَيْنَ شُرَقَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے اَيْنَ کہاں ہیں شُرَقَائِيَ جیرے وہ شریک اللہ وینا جن کے بارے میں کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ زَام کہتے ہیں نا گمان کرنا کہتے ہیں اس نے تو بزام خود اپنے گمان میں کچھ یہ کر لیا تو ویسے زوم پڑھتے ہیں لوگ اس کو لیکن لفظ زام ہوتا ہے اسی سے ہے یہ لفظ تَزْعُمُون تم گمان کرتے تھے جن کے بارے میں کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں آج کدھر ہیں وہ کو آواز دے گا اللہ فکارے گا اللہ تعالی پوچھے گا اللہ تعالی کدھر ہیں میرے وہ شریک تو جواب میں وہ شریک ہی بولیں گے قَالَلَّذِينَ کہیں گے وہ لوگ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ جن پر بات ثابت ہو چکی جن پر بات آ چکی وہ بولیں گے وہ جواب دیں گے وہ خود کہیں گے کیا کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اے ہمارے رب یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا یہ تو ہم نے گمراہ کیا تھا ہماری وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے اَغْوَيْنَا ہم نے ان کو گمراہ کیا اَغْوَيْنَا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے ہم تو خود گمراہی کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا اے ہمارے پر بردگار یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکایا تھے ہم ہیں وہ جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا قَالَ اللَّذِينَ تَبَرَّنَا ہم براد کا اظہار کر دی براد کیا ہوتی ہے بیزاری پیچھے ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا اِسْتَبَرَّ اللَّذِينَ تُّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ تَبَعُوا جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیشوا تھے ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے یہ جو اس وقت دنیا میں پیشوا بنے پھرتے ہیں جو اپنے ساتھ لوگوں کو دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس دن وہ بیزار ہوں گے اِسْتَبَرَّ اللَّذِينَ تُّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ تَبَعُوا وہ پیروی کرنے والوں سے اس دن بیزاری کا اظہار کریں گے اور یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں اور یہ وہی لفظ ہے تَبَرَّ تَبَرَّنَا ہم بیزار ہوتے ہیں ہم براد کا اظہار کرتی ہیں ہم بیزاری کا اظہار کرتی ہیں اِلَئِ کا آپ کے سامنے مَا قَانُنْ نہیں تھے وہ اِجْعَانَا صرف ہماری یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یہ تو اور بڑے انہوں نے تو بنائی ہوئے تھے رب ان میں سے ہم بھی ایک تھے ہماری بھی یہ اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے جیسے انہوں نے اور بہت سے خدا بنائے ہوئے تھے یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے انہوں نے اور بھی بہت سے رب بنائے ہوئے تھے ہم آج تیری سرکار میں تستبرداری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یعنی ہم ان سے بیزار ہیں اور الگ ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں حطلب یہ ہے کہ وہاں یہ پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے یہ چیلے اور گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تر حقیقت اپنی ہی خواہشات کی یہ پیروی کرتے رہے ہیں یعنی وہ معبود جن کی دنیا میں عبادت ہوتی تھی وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے وقیلہ اور کہا جائے گا ادعو پکارو شرکا اکم اپنے شریکوں کو ان کی دنیا میں عبادت کرتے رہے آج ان کو آواز دو کوئی تمہاری مدد کریں آگے فدعوہم پس وہ پکاریں گے انہیں پس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو استجابا یستجیبو استجابم یہ لفظ کو خود دفع ہم نے پڑا تو نہیں وہ جواب دیں گے ان کو ورعہ والعذاب اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب اور رعہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ورعہ والعذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب لو انہوں کاش کہ بے شک وہ قانون ہوتے یحتدون ہدایت پالے کاش یہ لوگ ہدایت پالے کاش دنیا میں انہیں کوئی رستہ سجھا دیا گیا ہوتا ان کو سمجھ آگئی ہوتی ہے جب اللہ ان سے کہے کہ آپ ان سے پکارو ان سے مدد طلب کرو جس طرح دنیا میں تم کرتے تھے دیکھو کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں وہ پکاریں گے ان کو لیکن وہاں کس کو جرد ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اس دن تو کسی کو جرد نہیں ہوگی بولنے کی وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ وَجِسْدِنَ اللَّهَ پکارے گا ان کو اور یہ لفظ نادا ینادی بار بار آرہا ہے اسی روز کا لفظ ہے یہ وَجِسْدِنْ يُنَادِهِمْ وہ پکارے گا انہیں اَيَقُولُ تو کہے گا مَا ذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو مَا ذَا کیا عَجَبْتُمْ تم نے جواب دیا تھا الْمُرْسَلِينَ رسولوں کو پہلے توحید کی بات ہوتی رہی اوپر اب یہاں رسالت کی بات ہوگی اب یعنی تمہاری طرف ہم نے جو رسول بھیجے تھے ان نے ہم کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ان کی دعوت قبول کی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے قبر میں بھی انسان سے سوال ہوں گے نا مَنْ رَبُّوْ کا تیرا رَبْ کون ہے مَا دِينُ کا تیرا دین کیا ہے اور اسی طرح یعصول کے بارے میں بھی سوال ہوں گا تیرا پیغمبر کون ہے تو جو مومن ہوں گے وہ تو صحیح صحیح جواب دے رہی اب یہ کوئی ظاہر تو جب تا یہ تو کوئی مشکل سوال ہی نہیں ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جو کافر ہیں ان پہ اس قدر وحشت تاری ہوگی کہ وہ کہے گا ہا ہا لا عدری مجھے نہیں بتا مجھے کچھ معلوم نہیں مجھے نہیں جانتا سیم اسی طرح سے پیامت کے دن بھی جب انہیں ان سے یہ سوال کیا جائے گا مہذا عجب تم المرسلین تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا ان کوئی جواب نہیں سوچے گا آمیت تو تاریخ ہو جائیں گی علیہم الانباؤ ان پر ساری خبریں کچھ نہیں جواب بن پڑے گا ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش کر سکتے ہیں ان کے جو باطل عقیدے تھے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی ہی نہیں وہ کیا جواب نہیں فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاؤُ تو تاریخ ہو جائیں گی ان پر ساری خبریں اندھی ہو جائیں گی تمام باتیں تمام خبریں يَوْمَ اِذٍّنْ اس دِنْ فَهُمْ لَا يَتَسَاعَلُونَ تو وہ ایک دوسرے سے سوال نہ کر سکیں گے جاتا سال ہوں سے ایک دوسرے سے سوال کریں اس وقت پھر انہیں کچھ نہیں سوچے گا کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا انہیں پتا چل چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں فَأَمْمَا پس رہا وہ شخص مَنْ تَعْبَ اس نے توبہ کر لی دنیا میں انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں سب سے اچھا گناہگار کون ہوتا ہے توبہ کر لی توبہ کا مطلب ہے رجوع کر لینا اللہ کی طرف رجوع کر لینا اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا شرمندگی کے آنسو بہانا اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے اس سے گناہ تو سرزد ہو جائے لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لی وَآمَنَ اور ایمان لے آئے یعنی ایسی توبہ کرے گویا اس دوبارہ سے ایمان تازہ کر لیا وَآمَنَ وَآمِلَ الصَّالِحًا پھر اس کے بعد وہ نیک عمل کرتا رہے یہ نہیں کہ بس پھر توبہ کی اور پھر توڑ دی پھر توبہ کی پھر اسی وہی کام کیا پھر نیک عمل کرنا شروع کر دے فَآَصَا تو امید ہے اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِحِينَ کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے توبہ کرنے والا سچی توبہ کرنے والا اللہ کے سامنے گڑ کر آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا شخص ایسا ہے کہ اللہ اس کے انسوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے علامہ اکوالی فرماتے ہیں موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چنگ لیے کترے جو تھے میرے ارقِ انفعال کی انفعال شرمندگی کی آنسو وہ جو کترے تھے میرے میرے رب نے موتیوں کی طرح سے چنگ لیے سچی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے جس نے دنیا میں جس کو اللہ نے رجوع کا موقع دے دیا اور اس نے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا رہا تو امید ہے اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا نجات پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُوا وَيَخْتَارِ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب يَخْلُقُ پیدا کرتا ہے مَا يَشَعُوا جو وہ چاہتا ہے وَيَخْتَارِ اور وہ چن لیتا ہے یعنی جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے مَا کَانَا لَهُمْ نہیں ہے ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی ان لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے لَهُمْ مُلْقِ يَعْرَتُ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ وَتَعَالَى اور بہت بلند ہے اَمَّا يُشْرِقُون جس تے وہ اس سے جسے وہ شریک ٹھہرا دی یعنی اللہ مختارِ کُل ہے اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک بھی اختیار حاصل نہیں کہا یہ کوئی کہے کہ وہ مختارِ کُل ہے اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا اختیار اس نے کسی کو اپنے اس اختیار میں شامل نہیں دیا وہ پاک ہے وہ بلند ہے وہ بہت عالی ہے ہر قسم کے شرک سے وَرَبُّوَ يَعْلَمُ اور تیرا رب جانتا ہے مَا تُوْقِنُّ جو چھپاتے ہیں صُدُورُمْ ان کے سینے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تُوْقِنُّ چھپاتے ہیں يُعْلِنُونَ وَمَا يَعْلِنُّ اَلَانِيًّا کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے اور جو وہ اعلانیا کرتے ہیں یا دکھا کر کرتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یا جو کچھ وہ سب کے سامنے اعلانیا کرتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ اور وہی ہے اللہ لا الہ نہیں کوئی الہ اللہ مگر وہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت میں لَهُ الْحَمْدُ اس کے لئے حمد ہے اسی کی تعریف ہے فِي الْاُولَى وَالْآخِرَى دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اولا کیا مطلب ہوا کہلے آنے والی چیز اور دنیا جو ہے نا ادنا کا مطلب بھی ہوتا ہے قریب کی چیز تو دنیا قریب کی چیز کو کہتے ہیں اولا بھی پہلی چیز کو کہتے ہیں اور آخرہ جو بعد میں آنے والی ہے تو اللہ ہی کے لئے حمد ہے اللہ ہی کے لئے تاریخ ہے ہر قسم کی تاریخ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَى وَلَهُ الْحُقْنُ اور اسی کا ہی حکم ہے اسی کا حکم چلتا ہے وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لڑائے جاؤ گے وہی رب ہے اس کی بادشاہت ہے اس کی حاکمیت ہے اس کے لئے سب حمد ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے فُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّوَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَفُلَّهُ فُفُوَ الْحَدْ تو ایک ہستی ہے کونسی ہستی ہے؟ فُلْ کہہ دیجئے آرہ آئی تم کیا تم نے دیکھا؟ کیا تم نے غور کیا؟ کیا تم کبھی تم نے سوچا؟ اِن جَعَلَ اللَّهُ اَگَرْ کردے اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةُ تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ کے لئے صبح ہوئی نہ رات ہی رہے الٰہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک ذرا سوچو ذرا غور کرو اگر قیامت کے دن تک اللہ تم پر رات ہی مسلط کردے من الٰہن غیر اللہی تو کون معبود ہے اللہ کے سوا من الٰہن کون ہے معبود غیر اللہی اللہ کے علاوہ یا اتی کم جو لے آئے تمہارے پات بھی زیا ان روشنی ہے کوئی روشنی لانے والا؟ ہے کوئی سہر طلوع کرنے والا؟ ہے کوئی دن کی رات کی تاریخی کو دن کی روشنی میں بدلنے والا؟ ایسا لا تسماؤں تھی تم سنتے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تمہارا رب تو وہ ہے اگر تم پر رات ہی رات کیامت تک برابر کر دے تو اللہ کی سوا کون ہوا بودھ ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کل کہتیجئے ارائی تم پھر سوچو اور غور کرو کیا تم نے دیکھا؟ انجال اللہ علیکم نہار سرمدن وہی آیت ہے صرف لیل کی بجائے نہار کا لفظ آگیا لیل من رات نہار من دن اگر کر دے اللہ تم پر دن کو سرمدن ہمیشہ کے لیے الہ یوم القیامت قیامت کے دن تک من الہم غیر اللہ تو کون الہ ہے اللہ کے سوا یا ای کم جو لے آئے تمہارے پاس لیل رات تس پنونا کہ تم آرام کر لو سکون پالو فیہی اس میں افلا تبسیرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو اچھلی آیت میں فرمایا تھا کیا تم سنتے نہیں ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ تمہارے پاس قیامت کے دن تک دن ہی مسلط رکھے تو سوچو ذرا کہ کیا ہوگا پھر دن اور رات یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں رات کو اللہ نے کیوں اندھیری بنایا کیوں تاریخ کر دیا تاکہ سب لوگ ایک ہی وقت میں سکون سے سو سکیں اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق جو ہے وہ آرام کرنے پر مجبور ہو جائے سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف ہوتے دنیا کے کاموں میں سونے والوں کے آرام میں خلل پڑتا اور لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے کسی سے ملنا ہوتا پتا تھا بہجیس کا سونے پر تائم ہے اسی طرح اسی طرح اس نے دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اتنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکتے یہ اللہ کا نظام جو ہے یہ فطری نظام ہے لیکن انسان اس فطرت کی تقسیم میں اپنی طرح ضرور اڑھاتا ہے اب آپ دیکھنے اکثر لوگوں کو سواری رات جاگیں گے اور دن کو سوئیں گے دن کی نیند آپ کو وہ توانائی پہنچا ہی نہیں سکتی جو رات کی نیند میں اعلانی ہے لیکن اللہ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کے بارے میں بتایا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پہ رات مسلط کر دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے یا اگر وہ کو ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریخی لا کے دے سکتا ہے اس میں تمہیں آرام کر سکتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے خلیہ کی مہربانی ہے کہ اس میں دن اور رات کا نظام بنایا کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی آ جاتی ہے تاکہ لوگ اپنا کام کاج میں مصروف ہو سکیں اور پھر دن کی جو فضل اللہ کا تلاش کر سکیں وَمِنْ رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت میں سے ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن لِتَسْقُنُون فِيهِ تاکہ تم سکون کرو اس میں یعنی رات میں وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے یعنی دن کے ٹائم میں فَلَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تم شکر کرو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کا احسان ہے یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے کبھی کبھی جب انسان بہت تھکا ہوا جب بستر کے رات کو لیٹتا ہے تو بے اختیار یہ آئیتے ذہن میں آتی ہیں باقی اللہ نے یہ رات کو سکون کے لیے بنائے اور رات نہ ہو تو کام تو ختمی نہیں ہوتا انسان کہتا ہے یہ بھی کرنے یہ بھی کرنے بس جب رات دیکھنے ٹائم اپ ہو گیا سونے کا اور انسان تھک ہار کے پسکر پہ لیٹتا ہے تو واقعی موں سے الحمدللہ ہم کرتا ہے وَيَوْمَ يُنَا دِیْهِمْ اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں پھر آ گیا وہی لفظ يُنَا دِیْهِمْ فَيَقُولُ تو وہ کہے گا تو بھی آیت بلکسین اَيْنَا شُرَقَائِيَ اللَّذِينَ کہا ہے میرے وہ شریک جنہیں کن تم تھے تم ید امون تم گمان کرتے جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ میرے برابر کے ہیں کہا ہے آج وہ وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لیں گے کھینچ لیں گے کھینچ کے نکال لیں گے نزا جو ہے نا لفظ نزا کا لفظ آپ نے بھی سنا ہوتا اس کو یاد رکھنا ہے تو ایک شیر بھی ہوتا ہے جس میں نزا کا لفظ ہوتا ہے اب ہم پہ نزا کا عالم ہے تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی دھوپنے لگتی ہے کچھ بوجھ گتارہ کرتی اس شیر میں لفظ ہے نزا تو نزا کا عالم کب ہوتا ہے جب انسان پہ موت واقعہ ہونے لگتی ہے کہتے ہیں اس پہ تو نزا کا عالم داری ہے تو نزا کا عالم اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں سے جان نکالی جاتی ہے کھینچ کے نکالی جاتی ہے وَنَزَعْنَا اور ہم نکالیں گے مِنْ قُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا ہر امت میں سے ایک آوہ فَقُلْ نَا تو ہم کہیں گے حَا تُو لَاؤُ بُرْحَانَكُمْ اپنی دلیل وہ افترح پر دازیاں کیا کرتے تھے یفترون افترح کیا تھا جھونٹ بڑنا افترح جوڑنا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کریں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو دنیا میں میرے پیغمبروں کی دعوتِ توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان شریکوں کی عبادت کرتے تھے اس کی کوئی دلیل تو پیش کرو حَا تُو بُرْحَانَكُمْ بس اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کی طرف حیران ہوں گے ساکت کھڑے ہوں گے کوئی جواب اور کوئی دلیل انہیں نہیں سجھے گی ان کے کام نہیں آئے گی اور ان سے سب گم ہو جائے گا جو وہ اس گرہ پر دادمیاں کیا کرتے تھے جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْقَانُوا یہ دن آنا ہی آنا ہے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے جندگی ہر شخص کو ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ملتی ہے اور وہ ٹائم ہر شخص جو گزار رہا ہے وہ پچھے مڑ کے تھوڑا سا دیکھے کہ پچھے دس سال کیسے پر لگا کے اڑ گئے اس سے پچھلے سال دس سال بھی دیکھنے اور اگلے دس سال کس نے دیکھ لیے اس کی آنکھ بند ہو گئی بس اس کے لیے تو خیر ہوئی قیامت ہی قیامت ہے پھر اس کے پاس کوئی کچھ کرنے کا موقع تو نہیں ہے اس لیے ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے اس میں غور و فکر کا کیا کریں آخرت کی قیامت کی حشر کی بات نہیں ہوں تو ضرور سوچا کریں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیسے کھول کھول کے آج کی آیات میں کیسے منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کہ وہاں کیا کیا ہوگا سب کچھ اللہ نے کھول کھول کے بتا دے بس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن اس سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے ہمارے سینوں کا نور بنائے ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اس کتاب کو ہمارا سفارشی بنائے جو جو کچھ خبریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے تو سب پوری ہوں جو وعد اللہ نے ہم سے کیے ہیں جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور اس سے ملنے والا ہے ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم جو وعد اللہ نے ہم سے کیے ہیں ہم ان کے مستاق بن جائیں اور قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا حشر میں ہمیں رہیل نہ کرنا بے حساب ہمیں بخش دینا ہم پہ نظر کرم کرنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حق دار کرنا آپ کے حوض پوسر سے ہمیں پانی نصیب کرنا یا اللہ وہ دن ہمارے لئے خوشی کا دن ہو جس دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے والے خوشی سے چہکتے ہوں گے ہاو مقرعو کتابیا انی زننتو انی ملاقن حسابیا ہم بھی ایسے ہی اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے چہکتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بتائیں ہاو مقرعو کتابیا آو دیکھو پڑھو ہمارا اعمال نامہ انی زننتو انی ملاقن حسابیا مجھے پتا تھا کہ ایک دن چھے اپنے حساب سے ملنا ہے اللہ وہ دن ہمارا بہت ہی خوشکن بنانا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وقب علینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و قبیتہ اجمعین برحمت کا یا الحمد راہمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمدی کا اشنان لا الہ الا انتا نختم برحمت راہمین